جس نے آنکھ کو پکارا اس کو مل گیا سہارا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزوان سلیم امروی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا استقبال کرتا ہے اور آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے میمان ہے نامور علم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید افروز مشتبہ صاحب قبلہ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں ناظرین ہے زندگی کی راہ میں ایک حج کا راستہ ناظرین ہر مسلمان کے لیے پروردگار نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیداللہ کو جائے اور یہ عبادت اتنی عظیم عبادت ہے کہ ہم اگر غور کریں کہ اتحاد بین المسلمین کا صف سے حسین خوبصورت نمونہ یہ عبادت حج بیداللہ کی ہے کیونکہ آپ دیکھیں حج بیداللہ پر آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو خان کعبہ کا تواف کرتے ہوئے تمام مسلمان اس میں نہیں دیکھتے کہ اس میں کون شیعہ ہے کون سنی ہے کون بریلوی ہے کون دیوبندی ہے کون حنفی ہے کون شافی ہے بلکہ ان تمام باتوں کو بھول کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور سب کو یہ یقین ہے کہ ہم تمام مسلمان پروردگار کی اس حکم کو بجالا رہے ہیں جس نے ہمیں اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ عبادت کس طرح آدھا کرنی ہے ناظرین یہی نہیں خان کعبہ کا توافی نہیں کیا جاتا بلکہ تمام مسلمان کھوے سے کھوہ ملا کر صحیح کر رہے ہوتے ہیں صفح مروعہ کے درمیان اس کے علاوہ آپ میدان عرفات میں قیام بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ مزدلفہ میں کنکر بھی نئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ منہ جا کر شیطان کے کنکر مار رہے ہوتے ہیں یہ چار پانچ دن کا عمل اس میں کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ جو یہ مومن ہے یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس بات کو بلکل بھولا دیا جاتا ہے بس دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام مسلمان ہیں اور ہمیں سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو عمل میں لانا ہے تو ناظرین جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا بہترین نمونا ہے حج بیت اللہ اسی لئے آج ہم اس موضوع پر ہمارے ساتھ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید افروز مستوی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں ہم چاہیں گے کہ قبلہ سے کہ ہمارے ان تمام ناظرین کو اس حج کے حوالے سے حج کی عظمت اور حج کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں مولانا صاحب سے ہماری گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خداوند عالم کا اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے اور آپ لوگوں نے موقع فرام کیا کہ میں ناظرین کی خدمت میں ایک عظیم عبادت کے سلسلے میں کچھ گفتو کر سکوں حج کی عظمت کا اندازہ صرف اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی فروع دین میں سے کسی چیز کے سلسلے میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوا نہ نماز کے لیے کوئی خاص سورہ ہے آیات موجود ہیں روزے کے لیے کوئی خاص سورہ نہیں ہے لیکن عبادات میں سے حج کے لیے پورا ایک سورہ موجود ہے اس سے حج کے بارے میں انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اس عبادت کی اس کے بعد میں خود اس بات سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جہاں پوری دنیا سے لوگ ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں یعنی خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے میرے جو مخلص بندے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے قریب ہوں وہ سر ایک مرکز پر آ کر مجھ سے خطاب کریں میرے قریب آئے ہر سال یہ موقع دیتے ہیں ہر سال یہ موقع کتنی بڑی بات حرام کرتا ہے اور کم سے کم جو لوگ قرآن میں موجود ہے کہ حج واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک جا سکے من استطاع الہِ سبیلہ جن کے پاس اتنی طاقت و قدرت ہر لحاظ سے مالی لحاظ سے جسمی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے وہ موجود ہیں یہ جو دعوت دی ہے اللہ نے تو ان لوگوں کو دی ہے کہ جو جن کے اندر کوئی صلاحیت ہے یعنی اس سماج کے اس دور کے اس تاریخ کے وہ افراد ہیں کہ جن کے اندر کوئی صلاحیت ہے خدا و اندر عالم ان باس صلاحیت افراد سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اور اس کی گفتگو ظاہر سے بات ہے وہ خود گفتگو نہیں کرتا کہ وہ کوئی اس وقت ہم سے کوئی کلام کرے لیکن اس کی جو اگر ہمارے اندر ایک ضمیر ہے ہمارے اندر ایک روح ہے جیتی جاگتی روح ہے تو وہ نشانیاں وہ آثار ہم سے کلام کرتے ہیں وہ اپنی بے زبانی حالت میں بھی ہم سے اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں اور ایک ایک چیز وہاں پر اگر آپ غور کریں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں جن کو اسحادت نصیب ہوتی ہے کہ واقعی وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس حاجی کو حج کرنے والے کو یہ ایک خاص انداز ہے عبادت کا اب اس میں خود جو چیزیں رکھی گئی ہیں جو ان کے مقدمات کے سلسلے میں خدا اندعالم نے لازمی اور ضروری قرار دی ہیں ان سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے مثال طور پہ حج اگر انسان انجام دینا چاہتا ہے تو اس کا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے اب یہ خود ایک پوری دنیا ہے اصلاح کا ایک پورا میسج ہے کہ تم اگر دوسروں کا مال غبج کلا رہے ہو یتیموں کا مال لہ رہے ہو بے وہاں کا کھا کلا رہے ہو تمہاری والد تمہاری والد وہ نے حج پیانہ بیکار ہے تو یہی سے اصلاحی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایسے انسان گبھلا رہا ہے جس کی روزی روٹی حلال کی پھر جو حج کا لفظ ہے اس کے جو معنی ہے اس پر اگر غور کیا جائے حج کا مطلب ہے ارادہ اور ایک قصد عربی میں حج جو ہے کہ حج جائے نہیں اس نے ارادہ کیا لیکن یہ کونسا ارادہ ایک خاص ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہتے ہیں ایک ایسا زمانہ ہے جہاں سے ہمیں پوری دنیا کی قدرت اور پیسہ اور طاقت اس کو کنارے رکھ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ ارادہ جو ہے وہ حج کہلاتا ہے اس طریقے سے خداوند عالم نے اس کا نام ہی حج رکھا ہے یعنی ایک خاص ارادہ کہ اس وقت انسان اپنے تمام مالی وسائل کو پاک کرتے ہوئے اس کے بعد میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کا انتظام کرتے ہوئے یعنی یہ کہا کہ جو اس کام کو کر سکے ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ چھوڑ کر چلا جائے ایسا نہیں ہے وہ ذمہ داریوں کا انتظام کر لے یا ذمہ داریاں پوری کر چکا ہو البتہ یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک بریکٹ میں بتا دوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سیکلوں بھی باغات ہیں یا کروڑوں کا کاروبار ہے لیکن ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ کہہ دیں صاحبی تم میرے اوپر حج واجب نہیں ہے اور ابھی تو ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اور اتنی زمین اور باغات اور کارخانے اور فیکٹری اور کمپنیاں سب چلنے ہیں ان کی تو یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو لے نہیں اس کا انتظام ہونا چاہیے یعنی ان کے پاس اتنی مالیت مجھے کہ اگر بیٹی کا مناسب رشتہ آ جائے تو وہ رشتہ کر سکتے ہیں اب رشتہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ کوئی میار نہیں ہے اسی طریقے سے اور بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ صاحبی فلا کام نہیں ہوا فلا کام نہیں ہوا یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے آج کے انجام دینے میں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کچھ بہانہ جھوڑ لے دی یہ حقیقت میں ایک طریقے سے شیطان کی آواز پہ لف بیک کرنا ہے اللہ کی آواز پہ لف بیک کرنا ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر اتنی استطاعت ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں پھر دوسری چیز میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ اسلام کا ایک قانون ہے جو دنیا کے قانون سے بالکل الٹا ہے لیکن مجرب ہے یعنی تجربہ شدہ ہے اور وہ کہتے ہیں اپنا اثر دکھاتا ہے وہ قانون یہ ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بے حج جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج پر جائے لیکن دوسری احادیث میں ہمارے ہم موجود ہے کہ حج کرو اور غنی ہو جاؤ یعنی ادھر حج ادا کریں اس کے بعد حج ادا کریں اس کے بعد جو اللہ کی فراوانیاں ہیں نعمت کی فراوانیاں ہیں وہ آپ جو ہے جب ان کا منشہ ادا کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کتنے ہی زیادہ سروت کیوں نہ ہو رہے ہو کتنے ہی بڑے مال و دولت والی کیوں نہ رہے ہو جو حج کے بعد کی برکات ہیں وہ اس کا ہمپلہ نہیں ہو سکتی ہیں برابری نہیں کر سکتی ہیں تو کتنی عظیم عبادت ہے صاحب کہ واقعی پروردگار نے ایک ایک چیز کو اچھا یہ قبلہ جو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے جیسے حج کا ارادہ کریں نیت کریں تو سب سے پہلی بات یہ کہ نیت ہم کہاں سے کریں حج کی جو مسائل آتے ہیں کہ اور احرام جو باندھا جاتا ہے وہ ہم ہم ہندوستان سے اگر جا رہے ہیں تو ہمیں احرام کہاں سے باننا ہے اور ہمیں نیت کب کرنی ہے کیا احرام باننے کے بعد کرنی ہے یہ یہی سے نیت کر کے جیسے ظاہر ہیں وہ تو حج کے ہی نہیں اس کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں حج کا کی ایک طریقے سے دو طرح سے ہم نیت کو اپنے ملحوز رکھ سکتے ہیں ایک طرح جس وقت اس نے ارادہ کیا کہ ہمیں حج پر جانا ہے بس ایک ارادہ ہو گیا حج کا اس کے دل میں یہ رہے کہ اب میں جو کبھی کام کر رہا ہوں وہ تو پاسپورٹ آپ سب سے سارے کانوائی ہوگی تو تبیہ ہوگی وہ وہیں سے کہتے ہیں آپ کا ارادہ جو ہے شروع ہو گیا پاسپورٹ ہے ویزا ہے فارم بھرنا ہے کہتے ہیں اور گھر کا انتظام کرنا یہ سارا جو ہے وہ وہیں سے نیت شروع ہو جاتی ایک نیت ہوتی ہے جو حج کے ارکان ہیں ان کو انجام دینے کے لیے اس میں سب سے پہلی چیز ظاہر سے بات ہے احرام کی آتی ہے تو احرام بانتے وقت پھر وہ نیت کی جاتی ہے کہ یہ احرام یہ جو کپڑے میں پہن رہا ہوں یہ حج کے لیے پہن رہا ہوں یہ پھر یہاں سے ارکان حج کے لیے نیت شروع ہو جاتی ہے مجموعی دور پر تو ایک نیت ہو گیا یہ گرادہ ہو گیا کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بیت اللہ کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں وہاں پہ جو بھی فرائض ہیں ہم ان کو انجام دیں یہ مجموعی طور پر ہو گئی اس کے بعد میں ہر رکن کی اور ہر عمل کی ایک نیت ہے حتی جو مستحبات ہیں جیسے غزل کرنا ہے یا کہتے ہیں اپنے آپ کو صاف سترا کرنا ہے وہ سب کی بھی ادمی قربت کی نیت کرے کہ میں یہ سارا کام جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں اللہ کر رہا ہوں کوئی اس کے نہیں تو احرام کی نیت وہ ماندہ احرام کہاں سے باندھا جائے یہ فقی دھوڑا سا بعض مسالک میں اختلاف ہے لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ میقات میں بغیر احرام کے ہم یعنی میقات کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا جو ہے وہ جب میقات پر پہنچے ہیں میقات ایک حدود ہیں جو وہاں پہ معین ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں اس میں جیسے مسجد شجرہ ہے اور مصری وہ ہیں ہر طرف سے آنے والوں کے لئے عام طور پر جو مدینہ سے جاتے ہیں تو وہ مسجد شجرہ ہے یا مسجد تنیم ہے اگر پہلے مدینہ گئے ہیں تو ہم نے وہاں سے زیادہ کر کے اب جو ہم وہاں سے تو وہیں سے ہم نے احرام بات کیونکہ میقات سے باہر ہیں وہاں سے جب میٹر ہوں گے تو وہاں پر باقعدہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ مساجد بنا دی گئیں مزید تنیم ہے مزید شجرہ ہے وہاں پر باقعدہ غسل کے لئے بھی اعتمام کے آیتیں موجود ہیں وہاں سے پھر پختہ طور پر حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو عامال کا سلسلہ ہے تو وہاں پہ احرام باندیں گے احرام بھی جو باندتا ہے تو اللہ نے ایک ایسا انتظام رکھا جس کی طرح آپ نے بشارہ کیا کہ اتحاد اور یقسانیت کہ سب کے صرف دو لباس ہیں یعنی مردوں میں صرف دو لباس ہیں چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے ایشیا سے گیا ہوا ہو چاہے افریقہ سے گیا ہو چاہے امریکہ سے گیا ہو کتنی بڑی بات ہے سب جہاں کے جس طریقے سے مرنے کے بعد سب کا لباس ایک سا ہو جاتا ہے کفن سب کا ایک سا ہوتا ہے اسی طریقے سے تو اسی کی ایک طریقے سے ایک مثال اور تمثیل پیش کرنے کے لئے خدا نے کہا کہ یہاں بھی آؤ میرے ساتھ تو سب ایک سا آؤ میں کسی کو دو نگاہوں سے نہیں دیکھنا جاتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے سب کو ایک سا دیکھنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آؤ گے تو سب ایک سا آؤ اور اس وقت بھی آ رہے ہو تو سب جو ہے وہ ایک سا تو یہ لباس جو ہے جو پرانے لباس کو پہن اتارنا اور اس کو پہننا ہوتا ہے اس میں بھی جو عرفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں پرانے لباس کو اتارنے کا مطلب یہ کہ ابھی تک جتنی بھی ہم نے خطائیں کی تھی جتنی بھی برائیاں کی تھی جتنے اصلتیاں خامی آمدن سہوان جو کچھ بھی اس کو ہم اتار کے پھیک رہے ہیں اور اب یہ جو ہے وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو صرف اللہ کے لئے ہے اس کو صرف اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے تو یہ خود اپنے اندر ایک تبدیلی ہے ایک چینج ہے یہیں سے انسان کی جو سول اور روح ہے اس کی پاکیزگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ سارا پینٹی لباس جیسا بھی تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں جب ہم نے وہاں پر تلبیہ پڑھا یعنی ارام کے وقت تلبیہ بھی پڑھ جاتی جس سے کہتا ہے اسی کے ذریعے سے نیت کو بالا جاتا ہے ارادے کے اپنے مضبوط کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے لبائک اللہ امہ لبائ یعنی ایک طریقہ اللہ نے آواز دی تھی میں اس پر لبائک کہہ رہا ہوں میں حاضر ہو رہا ہوں کہتے ہیں یعنی اب کسی اور کی آواز نہیں ہے پھر اللہ اکبر کا ہے تکبیر کا ہے کہتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے صرف اللہ صرف اللہ اکبر افلہ تفصیل کا سیخہ ہے عدبیات میں اور ہر عدب میں اردو عدب میں بھی ہے فارسی اور عربی جو عدب ہیں زبان اس میں اکبر کا جو سیخہ ہے افلہ تفصیل کا جو سیخہ ہے وہ آتا ہے سب سے زیادہ کے لیے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے زیادہ بزرگ ہے اب اس کے سر ہم نے کوئی چیز نہیں ہے پیسہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا کوئی چیز نہیں ہے ہمارا وطن کوئی چیز نہیں ہے ہمارا کہتے ہیں بوس کوئی چیز نہیں ہے ہماری کہتے ہیں کوئی بھی کلچر جو اب اللہ چاہتا ہے وہی سب سے بڑا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی عظیم بات ہے تمام غرور اور تقبر انسان کا سب ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر انسان اس خاص لباس میں جو خود دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہوں گیا پھر خداوند عالم نے حج میں یہ احتمام لکھا ہے کہ انسان کی جو بھی فقر کرنے والے جھوٹا اور تصنع جو پایا جاتا ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے تو اب کپڑے اس لحاظ سے ہو گئے کہ بلکل یہ دو کپڑے ہیں اور اس میں انسان جا رہا ہے تقریباً تیس چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں احرام جو ہے وہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حرمت سے ہے کہ کچھ چیزیں اس کے بعد پھر حرام ہو جاتی ہیں آئینہ نہیں دیکھ سکتا آئینہ چونکہ انسان کے میں کیسا لگ رہا ہوں کیا لگتا ہوں تو آئینہ دیکھنا اس کا حرام ہے سلے ہوئے کپڑے نہیں گئے اچھا بچہ قبلہ غلطی سے کر جیسے سامنے ہوجاتا ہے ہوتلز وغیرہ میں جا رہا ہیں تو آگیا تو اس میں آئینہ دیکھ دی رہا ہے پڑ گیا نظر تو اس سے تو حالی کہ اس میں بہت باریک سب فرق ہے ایک مرتبہ انسان کی نگاہ سے گزرا اور نکل گیا ایک مرتبہ وہاں پر ذرا سا بھی ٹھائے رہے جہاں پر ذرا سا بھی ایک سیکنڈ بھر کے لئے بھی یہ آیا ہے خوشبو انسان جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بھئی میں موتر رہوں اتر لگائے رہوں پرفیوں میں آج کل کے ہر طرح کہتے ہیں اس میں نہیں لگا سکتے ہیں اس میں کہتے ہیں خوشبو نہیں لگا سکتے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی امتیازی جو سلوک ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے بلکل چاہتا آپ بلکل خالص رہے ہیں اسی طریقے کے اور بھی جو پابندی ہیں یا دوسرا کے حقوق کی یادہانی کے لئے کوئی تنکہ ہم نہیں توڑ سکتے وہاں پر پورے اس کیمپس میں جو کئی بہت بڑا علاقہ ہے تو ایک تنکہ بھی ہم نہیں توڑ سکتے یہ وہاں پر ایک طریقہ سے ہم لوگ کیمپ ہے تربیتی کیمپ کہ آپ جو ہیں کسی دوسرے کے مال کو ہاتھ نہ لگائیں یہ بھی ایک درس ملا ہے وہاں ہی سے کہ آدمی کو پھر وہ زندگی میں عمل میں لانا چاہیے کہ آپ یہاں کتنی عظیم بات ہے اور جب واپس جائیں گے تو آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے پھر کسی بھی کیڑے آج آپ دیکھیں دنیا میں کیا اسلام کے نام پر تباہی بچی ہوئی ہے انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے بچیوں کو زبا کر کے ان کے کیلے کھڑکیوں میں مانا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ کیا اور نام مسلمان ظاہر کرتے ہیں وہ لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ اشداللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ اور اس پر اور جو زبا کیا جا رہا ہے وہ نعرے تقبیل استقلاللہ کے ساتھ زبا کیا جا ہے جو جس کے لئے سخت منا دی ہے جبکہ حج سے سبق سکھنا چاہیے کہ وہاں پر ایک کیڑے کو بھی آپ نہیں مارنے مار نہیں سکتے ہیں حتی ہمارے یہاں موجود ہے فقہ میں احکام میں کہ اگر کیا نام ہے کسی کے ہاتھ پر کوئی کیڑا بیٹھ گیا ہے تو ہم اسے مار نہیں سکتے نہیں سکتے چوٹی کاٹ رہی ہے تو چوٹی کو نہیں گئے ہم اسے ہم گرا نہیں سکتے کہ اس کے کہیں وہ لگ جائے اچھا خود ایسی رکھے ہیں کہ وہ خود ہی اڑ جائے یا جو ہے اگر سر میں ہے تو اسے نکال کے مار نہیں سکتے کتنا بڑا درست ہے یعنی کیڑے مکوڑوں کو بھی ہم کوئی عذیت نہیں پہنچا سکتے اس دوران جو احرام ہم باندے ہوئے ہیں اور یہ عبادت مکوڑ یہ ایک سبق ہے سبق ہے بلکل بلکل کسی کو عذیت نہ پہنچائے کتنی عظیم بات ہے یہ سبق اگر نہیں لیا بر تو وہ والی بات ہے ہر ارکان میں ایک سبق بہت جتنی چیزیں بھی وہاں پر حرام بھی ہیں یا شکار ہے شکار حرام آدمی شوق کے لیے کرتا ہے شکار عام طور سے ضرورت کے لیے کم آج کل شکار شوق کے لیے پاوند ہی ہے نہیں کر سکتے کسی چڑیا کا انڈا نہیں پھوڑ سکتے کسی کی گھوصلے کو ہم نہیں توڑ سکتے پرندے کے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو دائش ایسی تنظیموں کے موپر تماشا ہو کہ اسلام کو تم اس طریقے سے پیش کر رہے ہو حج میں آ کر دیکھو اسلام ہے کیا کتنا بلکل بلکل ایک چیز کس قدر انسان انسان کی زندگی تو بہت بڑی بات ہے ایک چھوٹی سی چیٹی اور کیڑوں کی بھی زندگی پھر عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی آپس میں بحث و گفتو کرتے ہیں چاہے وہ حق ہو چاہے نہ ہو ہم اس پر اڑے ہوئے ہیں دلیلیں پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے استدلال پیش کر رہے ہیں دوسرا انکار کر رہا ہے حج میں جدال جو ہے وہ بھی حرام ہے اچھا اس کے لیے بھی منائے کہ نہیں سیدھی سیدھی بات کہو سیدھی سیدھی قبول کرو بحث ہوں ایسا اس لیے کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی غلط چیز پر مجادلہ کرے گا تو دوسرے کو ٹھیس پہنچے گی اور ٹھیس پہنچانا اللہ کو گوارا ہے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں حج کا درست یہ ہے یہ یہ کہ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچے تکلیف نہیں پہنچے اب جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں جو اس طرح کی تنظیمیں لیے وہ گھوم رہے ہیں انہوں تو محسوس اسلام کے برقس انہوں تو محسوس کرنا ہے کہ وہ اسلام سے کتنا بلکل بہت دور ہے کتنا فاصلہ ہے اور ہر سال حج یہ پیغام دے رہا ہے اور یہ لوگ کس طرح کی اپنی جو عمل کر رہے ہیں یہ بلکل اسلام سے بلکل پرے ہے بلکل دور ہے اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے تو یہ خود حج جو خداوند عالم میں رکھا ہے گروپ اس طرح کی حکومتیں ہیں اس طرح کی کہتے ہیں دہشتگرد اگر کبیز میدان میں آئیں تو ہر سال حج میں ایک مثال پیش کر دی جائے کہ دیکھو بھئی اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے تم اپنے عمل کو اس سے ملالو مقابلہ کرلو معاظنہ کرلو دیکھو تمہارا صحیح ہو یا حج تو نہیں بدلہ ہے حج تو ویسے ہی چلا رہا ہے تو حج یہ ہے تمہاری زندگی کیسی ہے اس کو دیکھو یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں ہمیں صرف ہمارا جو کنزرنیشن لانا چاہیے اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کا حکم ہمیں کس طرح سے بجال آنا ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ کسی دوسرے کو عذیت نہ کریں کسی دوسرے کو پریشان نہ کریں کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر یا پیسے والا بنا کر یا زاہر نہ کریں بڑے بڑے قیمتی قیمتی پرفیوم لگا کر آپ نکل لیں اس سے بڑا پن ظاہر ہو تو آدمی بلکل ایسا ہو جائے کہ میں اور اس میں سامنے والے میں کوئی فرم نہیں ہے اور سب اللہ کی مخلوق ہے اور کتنی عظیم کالے گھورے کا کوئی فرم نہیں ہے اور حتی یہاں تک ہے ہمارے ہاں کہ اگر کوئی بدبو والی چیز ہے کوئی گندی چیز ہے تو وہاں بھی ہم ناک پر وہ رمال نہیں رکھیں اچھا 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 ہم باندے ہوئے ہیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم احساس کریں کہ ہم بدبو ہے بہت اس کے معنی ہم اس سے بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ آپ دنیا کی بری سے بری چیز جو آپ کی نظر میں ہے اللہ کی مخلوق ہے اور اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ اس سے نفرت نہیں کرتے یہ چیز جو ہے اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ورنہ عام طور سے کوئی پابندی نہیں کہتے انسان اپنے آت رکھ سکتا ہے بچ سکتا ہے لیکن سب دنیا پوری اللہ کی خلقیوی ہے اس کی سوام مخلوق اس پہ کہیں پہ بھی آپ اپنی انہیں دکھائیں کہ یہ یہ بدبو آ رہی ہے یہ ایسا ہے اقیر ہے کچھ نہیں اس حقارت کی نگاہ کتنی بڑی کتنا بڑا میسیج ہے آم دور سے سوچتا کہ اس میں کیا منطق ہے اس میں کیا دلیل ہے بری لگ رہی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے لیکن وہاں پر بلکل وہ نہیں آپ بلکل نیگیٹیو سوچے ہی نہیں نیگیٹیو اپروچ کو خدا بند عالم نے وہاں پر بلکل ختم کر دیا یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حج کر کے اگر آج انسان آرہا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ بلکل ابھی پیدا ہوا ہے اور تمام گناہ اس کے معاف کر دیئے گئے ہیں کیوں کیونکہ جب انسان دنیا پیدا آتا تو اس سے سب چیز اچھی لگتی ہیں پھر وہ تمام وہ درس لے کر آرہا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے اسی کو سمجھ کر رکھ رہے ہیں اگر صرف میں یہ سوچ کر کروں کہ میرے تمام قاندان والوں میں کہلواؤں کہ میں حاج ہوں یہاں پر کہ باقی بڑا ہو گیا ہے ایک ہمارے ہاں بن گیا سمبل بن گیا کہ صاحب ابھی انہوں نے حج نہیں کیا وہ حج کر رہا ہے اب ہے حج بھی کر رہا ہے ایک طریقے سے ہماری زندگی دنیا کے لئے حاج کر رہا ہے ایک تو خدا کے لئے حاج کر رہا ہے بہت اچھی بات لیکن دنیا میں وہ محسوس کرتا ہے فلان صاحب حج پہ گئے میں بھی نہیں کیا چلو میں بھی حج کر رہا ہوں ان کی برابری کر رہا یہ جو حج ہے یہ حج نہیں ہے یہ تو صرف اپنا ایک وہ تو جس کو ختم کر رہا ہے حج جس کے لئے خواہد ہوں کہ میں یہ نہیں پسند کرتا اللہ کہ رہا ہے کہ میں کسی سے بڑتری اس لئے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ حج پہ تو جاتے ہیں وہاں پہ بہت سے عمال صحیح طریقات کر آتے ہیں اس کے بعد میں آکے پھر اپنی اسی زندگی میں لگ جاتے ہیں پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں کوئی ان کے فرق نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حج کو اہمیت نہیں دی ہے وہ صرف دنیاوی اسٹیٹس کو بڑھانے کے لئے حج پر گئے ہیں اچھا اس سے قبلہ یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کا حج قبول ہوا نہیں ہوا ہمارے عمل بسا لے گا کہ ہماری عبادت جعفر صاحب علیہ السلام کی حدیث ہے ان سے پوچھا گیا کہ جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں کیسے پتا چلے کہ قبول ہوئی یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ بہت آسان سا ہے اگر اس عبادت کو انجام دینے کے بعد تم اللہ سے نزدیک ہوئے ہو تو سمجھ لو عبادت قبول ہے اور اگر تمہارے حرکات و سکنات پہلے ہی جیسے چل رہی ہیں یا اس سے بھی اور زیادہ بتر ہو گئی تو اس کا واللہ وہ رد ہو گئی اور دوسری طرح امام نے یہ بھی بتانا چاہا کہ حج کی قبولیت اور رد کرنے کا اختیار ہے وہ تمہارے ہاتھ میں کیونکہ اگر تمہاری زندگی پہلے جیسی ہے تو یہ ہماری اختیار میں دو ہم کیسے زندگی پہلے یا بدلی ہے تو بدلنے کا ہمیں اختیار دیا اللہ نے تو یہ نہیں ایک طریقے سے حج قبول ہو یا رد ہو یہ ہمارے ہی کتنی بڑی بات ہے کہ فروردگان نے اتنی عظیم عبادت اور اس کا بھی اختیار ہم پہ ہی چھوڑ دیا ہے کہ تم جاؤ حج کو قبول کرنا تو تم جاؤ اس کو قبول کرنا اف اف کیا کہا ایک آقل ایک کہتے ہیں سمجھدار انسان ایک کہتے ہیں ہوشمند انسان وہ کبھی بھی اپنی اس عظیم زحمتوں کو ان عظیم زحمتوں کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دے گا لہذا حج کے بعد اس کے اندر یقیناً تبدیلی آنی چاہیے چاہے تھوڑی سی آئے ایک قدم بھی آئے تو اس کا مطلب وہ کچھ اللہ سے نزدیک ہوا ہے حج کا اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو قبلہ میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور ایک ایک بات کو ہمیں سمجھ کر یہ ارکان کو پورا کرنا چاہیے دیکھئے خانے کا تواف اب جیسے اس میں سنگیسوت لگا ہے اور اس کو چومنا ایک بڑی فضیلت ہے ہر مسلمان ہر مومینی چاہتا ہے جو پہنچ گیا وہاں کہ میں کسی طرح سے اس کو چوم لوں لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا کر چومیں گے تو وہی بات میرے خیال میں چاہے اس کے لیے یہ ہے کہ دور سے ہم اس کو چوم سکتے ہیں تو کتنی یہ میں کبھی سوچتا ہوں قبلہ میں نے بھی حج ادا کیے دو بار تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا صرف اس میں حکم پر سب سے ادا زور ہے ایک طرف مینہ میں جاتے ہیں تو تین میں شیطانوں پر کنکر مارنا اللہ نے کہا کہ یہ پتھر جو لگے ہیں ان کو کنکر مارو اور ایک طرف وہ عبادت جب شروع ہو رہی ہے تو خانہ کعبہ میں وہ بھی پتھر ہے سنگ اصوت تو اس کو چومنا تو یعنی اللہ کا حکم یعنی ایک ہی چیز پتھر ہی ہے اور وہ بھی پتھر ہے بہت سے ایسے احکام ہیں جہاں پر خدا و اندعالم نے اس بات کو بار بار ہمارے سامنے ظاہر کرنی کوشش کی ہے کہ بندے کو صرف اپنے آقا و مولا کی ہی مرضی کو مرضی نظر کرنے یہ نہیں کہ یہ ہماری نظر میں صحیح سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم اس کام کو کریں تو صاحب پتہ لگ رہا ہے اگر آپ نے اپنے اقلزے سوچے نمازوں میں آپ دیکھ لیجئے نماز میں آپ نے دیکھا ہوگئے روزانہ کی نماز پڑھتے ہیں آپ دوسری رکت میں آپ کنوت پڑھتے ہیں دوسری رکت کے بعد جمعہ کی نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ اس میں پہلے روز سے پہلے پہلی رکت میں کہتے ہیں تو بتانا یہ جا رہا ہے کہ یہ خاص جنگ ہاں اہمیت نہیں رکھتی ہے اللہ کا حکم ہے یہ نہیں ہے عادت بنا لوگ نہیں یہ نہیں ہے یا خدبوں کا ہے نماز جمعہ میں آپ خدبے سنتے ہیں کب سنتے ہیں آپ وقت دیا گیا اس کے لیے کہ نماز بھی یعنی پہلے خدبے ہوں گے پھر نماز ہوگی عید کی نماز شروع ہوتی ہے اس کا کر دیا گیا پہلے نماز پڑھیں گے پھر خدبے پڑھیں گے یعنی یہ جنگہ خاص یا خاص کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ میرا بندہ کس طریقے سے میری اطاعت کر رہا ہے مجھ کو اس نے واقعی خدا مانا ہے یا نہیں مانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آج بھی وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں آثار دیکھتے ہیں کہ مسجد الزل قبلتین ہے کہ ایک طرف نماز پڑھیں پھر حکم آنے بیچ میں ہی دوسری طرف ہو جاؤ بیت المقدس کی طرف پڑھ جاتی تھی نماز پہلے اسی درمیان میں حکم آتا ہے کہ نہیں آپ دوسری طرف رخ کر کے پڑھیں قبلے کی طرف قابی کی طرف پڑھیں تو رسول اللہ نے بدل دیا رخ تو یہ ہے اطاعت یہ ہے عبادت یہ ہے اسی طریقے سے حج میں بھی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ بعض جہاں پتہ ہم پتھر مار رہے ہیں اور بعض جہاں پتھر کی عظمت کو اللہ کا حکم زیادہ ہی پورٹ کہاں ہوں کیا کہہ رہا ہے دیکھیں پتھر مارنے ابھی شیطان کو میں سمجھتا ہوں وہی عمل ہے کہ اندر کا شیطان مر جائے اگر پتھر مار رہا اس میں بھی بناوارٹ یا کچھ ایسا آگیا میں نے بھی مارا ایسے مارا ایسے مارا اندر شیطان لیے ہوئے تو بھر وہ عمل انتفاق سے یہی ہے کہ جب پتھر انسان مارتا ہے وہاں پر جب پتھر مارتا ہے انسان تو اس کو یہ اپنے جو گناہ ہیں جو شیطان کی طرف سے اس کے ذہن کو مشابش کیا جاتا ہے اور خناز جس کو کہتے ہیں اس کو مارا رہا تھا کہ فلا برائی کو میں پتھر مارا ہوں فلا برائی کو اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا جا تو یہاں سے اس طریقے سے لیکن آپ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے کہ آپ ظاہری طور پر شیطان موٹا ہوتا جاتا ہے پہرے جو ہم شروع رہے تھے چھوٹے چھوٹے ستون تھے کئی فلورکہ ہو گیا اب کئی فلورکہ ہو گیا باغدہ کئی میٹر کی کہتے ہیں اس کو پیدا رہا ہے اور یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا میں شیطانت بارٹ بھائی اس کی اجازت وہیں سے اجازت ہو رہی ہے یہ اسی غم ماضی کا اگر اس کو اہمیت مطلب زیادہ نہ دیتے اور سمجھ لیتے کہ یہ بات تو یہ سب نہیں ہوتا بڑا ہم سب مل کے رہتے اور بڑے محبت سے رہتے لیکن وہ اس کو سمجھا نہیں جا رہا اس درس کو پروردگار نے حج جیسی عبادت ہر سال اور ہر سال یہ میسیج میں لائے ہمیں لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں وہی سیمانوں میں یہ عبادت کر رہے ہیں قبلہ ایک بڑی ذہن میں ایک بات آتی ہے میرے کہ ہم جیسے میں نے ابھی ذکر گیا کہ تمام فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی آدمی میں نے حج کے درمیان میں نے بھی فیل کے آپ نے اقصد دیکھا ہوا کہ کوئی آدمی کہتا ہوں محسوس نہیں کرتا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہیں یہ بریلوی دیوبندی سب کے سب اپنے اللہ کے حکم کو سب لبیق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑی اچھے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عرفات کے میدان میں جب تمام توبہ کر رہے ہوتے ہیں حج صحیح مانوں میں تو دھوپ ہے اور اپنے تمام میدان میں اس وقت میں نے ایک بات پہ غور کیا قبلہ آپ بتائیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نماز جو پانچ وقت کا حکم ہے وہ پانچ وقت بالکل اسی وقت پر پڑھیں گے یعنی زہر کا وقت ہے تو زہر پر اور اثر کی نماز شام کو جو وقت اثر کا ہے اس وقت پڑھتے ہیں اور کہیں یہ حکم ہے کہ زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہ یہ لوگ ساتھ پڑھ لیتے ہیں لیکن حج میں تو تمام فرقوں کے لوگ ہیں تو میں نے وہاں غور کیا قبلہ کے عرفات کے میدان میں جو نماز ہوتی ہے وہ تمام فرقوں کے لوگ ہیں اور وہاں جو نماز ہوئی تو زہر کی نماز ختم ہوتے ہی اثر کی نماز شروع ہو گئی تو وہاں تمام فرقوں کے لوگ ایک ساتھ پڑھ لیا ہوتے ہیں اس کے معنی اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی وہاں دے سے دے دیا ہے کہ تم پانچ وقت الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہو اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو یہ مجھے انہیں محسوس کی حج میں جو بھی چیز عمال لکھائے ہیں وہ بات کی زندگی کے لیے ہیں جیسے کسی کا تنکار توڑنے کو منع کیا گیا تو یہ کہ بعد میں بھی آپ نہ کریں تو وہاں پر سکھایا ہے وہاں پر واجب کر دیا کہ آپ کو ایک وقت زہر اثر کی نماز ساتھ میں پڑھنی ہے اور ایک وقت مغرب و عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھنی ہے مغرب عشاء کی بھی ساتھ میں ہوتی مغرب عشاء کی بھی ساتھ میں ہوتی اور جس میں سب تمام فرقوں کے لوگتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے سب متفقہ طور پر سب ساتھ میں دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں زورین اور مغرب ہیں تو گویا یہ دکھا دیا ہے کہ یہ جو چیز ہے جب حج میں وہ چیز جائز اور صحیح ہے تو دوسری جنگہ بھی جائز اور صحیح ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے ہم اسی بات کو وہ نہیں کریں الگ بھی پڑھی جاتی ہے تو اس کو بھی ہے جائز اور صحیح واجب نہیں کہا واجب نہیں کہا گیا لیکن وہاں پہ اس کو واجب کرتی ہے وہاں واجب کر دیا گیا تاکہ اسے غلط نہ سمجھے کتنی بڑی بات یہ ایک طریقہ سے حقیقی اسلام کو پیش کرنے کا بھی اللہ نے حج کو ایک ذریعہ بنایا اس طریقے سے یا پھر جیسے تواف ہو رہا ہے تواف میں کہتے ہیں سب لوگ ایک ساتھ ہیں کالے گورے چھوٹے بڑے کہتے ہیں سب ایک ساتھ ہیں وہاں پہ بھی یہی ہے کہ کسی کو عذیت نہ ہو کسی کو نفصان نہ ہو اور پھر ایک ہی مرکز کے ارد گرد گھوم رہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کہیں اور بھی رہو تو ایک ہی مرکز کو دھیان میں رکھو ایک ہی خدا ہے تمہارا کسی بھی فرقے کے ماننے والے ہو لیکن خدا تمہارا ایک ہی ہے مرکزیت تمہیں ایک ہی چیز کو دینی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تم الگ مت ہو جانا ہے ایک ساتھ رہو جیسے کوئی یہاں پر ہے کوئی وہاں پر ہے کوئی وہاں پر ہے تو اتنا فاصلات ہو سکتا ہے لیکن ہیں سب ایک مرکز کی طرح اور ایک طرف ہی چلیں گے سب یہ نہیں ہے کوئی جیدر کو تو آپ کریں کوئی یہ ہو جاتا کہ ساتھ تو کوئی جیدر کو تلکھیں یہ بہت بڑا یہ کی راستہ دیکھا ہے اس میں چلنا سب کو ایک ساتھ ہی ایک طرف چلنا ہے پھر کسی کو اس میں تکلیف نہ ہو کسی کو نقصان نہ ہو کوئی ٹھیز نہ پہنچے کسی کو خواب سب کو ساتھ کرنا ہے مل کے پھر صحیح صفح مرمہ کی درمیان صحیح کا وہ بھی سب کو ساتھ مل کر کرنا ہے پھر میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد ہمیں عرفات کے میدان تک کا سفر یعنی سفر میں آدمی اکثر کہتے ہیں نا لوگ کہ سفر میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے تو وہ سفر بھی اس میں رکھ دیا گیا ہے کہ سفر میں بھی تمہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے اس انداز سے پھر وہ مزدلفہ میں سب کو ساتھ مل کر کنکر بینہ نہیں کنکر ہم وہاں بھی مینہ میں بین سکتے تھے لیکن نا کہ وہ یہاں کنکر بینی ہیں تو کتنی عظیم بات ہے کتنا یہ کہ پانچ چار پانچ دن کا یہ حج کی جو عبادت ہے اس میں کس قدر اللہ نے اس تمام باتوں کو خیل لگا ہے کہ ہاں سفر تربیتی قیم تربیتی قیم کہ اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کی بلکہ یہ جو وقفہ بڑھایا گیا ہے اور ٹائم رکھا گیا ہے یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جذباتی ہو کہ تھوڑا سا کوئی عمل انجام دے لیتا ہے ہو سکتا ہے کہتے ہیں لیکن جب شب و روز کئی دن تک مہاں پر رہے گا تو اسے غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا کہ بھئی یہ سب کے سب تو اس وقت ہی ہیں ہم مہاں پہ جا کے کہتے ہیں شیعہ سنی ہیں وہ کہتے ہیں شافی اور ہنفی ہیں مریلوی اور دیو وندی یہ غلط یہ غلط یہاں تو سب لوگ ایک ہیں سب ایک ہیں یعنی اس وقت میں نے محسوس کیا کہ سب سے بڑا جواب تفرقہ بازی کے لیے خود حج ہے حج ہے بلکہ اس سے بڑا جواب ہے آج کل ایک تکفیری گروہ ہوا کہ فلا کافر فلا کافر اس کو آگے حج میں دیکھ لیجئے کہ کافر ہے یا نہیں کیونکہ کافر کو اس سرد میں داخل نہیں ہونے دیا اس کا مطلب جو ادھر آیا ہے جو ادھر آ رہا ہے اور انہی لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے جو اس وقت ذمہ داری کوئی نبھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اس کو اجازت ہے کہ یہ وہاں جائے اس کا مطلب کافر کسی کو اصل میں قبلہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم ہمارا عمل اعنی میں اگر پورے اس وقت اگر ہم جو بھی حالات ہیں اس پر نظر ڈالیں کہ ہم ہمارا عمل ایسا تو نہیں رہا کہ ہم کسی کو اپنے طرف ایٹریکٹ کریں ہمارا جو ہمیں بہترین انسان بننا چاہیے اور سمجھے آدمی کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ہم مسلمان تو کرنی پا رہے ہیں کسی کو کافر آسانی سے کر رہا ہے کسی سے کافر کہہ دیا جبکہ کتنا بڑا دنا ہے میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام ہم دنیا میں تشریف لائے تھے تاکہ وہ اللہ سے دور ہوئے لوگوں کو کفار کو مسلمان منا رہے ہیں آج کا مسلمان جو ہے مسلمانوں کو کافر منا تھا وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں تو اسی سے ہمیں محسوس کر لینا چاہیے کہ ہم جس اسلام کو سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں عبادت ہوں اس میں اور رسول اللہ کے اسلام میں کتنا پر نہیں ہم حاصل میں رسول اللہ سے دور ہوئے ہیں ہم اہل بیت سے دور ہوئے ہیں ہم نے صرف یہ سوچ لیا اللہ حق تو اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ صرف سے بلا خود یہ حق جو ہے جو کعبے کا تواف ہے یہ کس نے عمل بتایا یہ خود اس بات کے اوپر غور کرنے کا ہوا ہے کہ یہ کعبہ کیا ہے کس نے اس کی تعمیر کی یہ جو دیوار میں شک ہے یہ جو درار پڑی ہوئی ہے یہ کیوں پڑی ہوئی ہے آج کل کے دور میں کوئی بھی عمارت بنا جاتی ہے اگر کوئی خامی ہوتی تو اس کو فوراں صحیح کیا ہے صحیح کیا لیا جاتا ہے اور پورا دوبارہ اسے تعمیر بھی کر چکے لیکن وہ درار آج کی باقی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ غور کرو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے کہ آنکہ دیکھو کہ یہ کیسا در تھا کیسا کہتے ہو جا اس کی تاریخ دیکھو تو انہیں پڑا چلے گا اس طریقے سے اللہ علی تک پہنچانا چاہ رہا ہے تاکہ علی کو اگر پہچان جائیں گے تو خود بخود اللہ کی طرف دوبارہ سے پہچان جائیں گے پھر آپ چلے جائیے صفا و مروہ کے درمیان میں جب جائے گا ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا پھر ایک عورت کے تیزی سے چلنے کو اس کے ارکان میں شامل کیا گیا ہر والا جس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دو جنگہ پر گرین لائٹ لگی ہوتی ہے اس کے درمیان میں تھوڑا سا تیز چلتے ہیں دوڑ بھی نہ ہو درمیان کے ایک چیز ہوتی ہے جو جناب حاجرہ صرف ان کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک عورت کی وہاں پہ عورت کے عظمت کو بتایا آج کل جو دنیا میں اسلام کے خلاف آوازیں ہیں کہ آپ یہ عورت کا اعترام نہیں کرتا اتنی عظیم عبادت میں عورت کے ایک عمل کو اللہ نے رکن قرار دیا ہے اس کو سب کے لئے واجب قرار دیا ہے کہ دیکھو یہ عورت تھی لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی پابند تھی یہاں سے تم بھی ایسا ہی کرو چاہے مرد ہو چاہے عورد کتنے بڑی بات ہے اس کو اگر انسان محسوس کر لے تو اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اس کو محسوس ایک ایک محسوس ہے پورا صحیح صفا و مروہ کا جو بھی سات مرتبہ آنا ہو جانا ہے یہ پورا ایک عورت کی جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی تاثی کرنے کے لئے اب اس سے بڑھ کے اسلام یعنی کوئی بھی مذہب آپ دنیا میں دیکھیں کسی بھی مذہب نے اس طرح کے عمل کو اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کے لئے واجب نہیں کیا ہے لیکن اسلام نے عورت کے اس عمل کو بھی واجب کرا دیا یعنی امتیاز نہیں ہے کہ صرف حضرت ابراہیم کی قدمگاہی جو ہے وہ محترم ہو نہیں جنابِ حاجرہ کیونکہ وہ ایک نبی کی حمایت میں یہ نہیں یہاں سے محبتِ اہلِ بیت کا بھی کہتے ہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام نبی کی حمایت میں نبی کی پیاس کو بجانے کے لئے ان کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کیا ہے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا رہتی دنیا تک چاہے مرد ہو چاہے عورت کسی بھی فرقے کا ہو اسے یہ کام کرنے ہی کرنا ہے ورنہ حج اس کا پورا نہیں یہ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں حج یہ نہیں کہ جا کے ہم چکر لگا کے آجائیں کہتے ہیں اور جیسے لوگ بھیڑوار میں جا رہے ہیں ہمیں چکر لگا کے ہاں وہ سب سے پہلے جو آٹھ زلج ہوتی ہے تو اس میں سب لوگ پہلے عرفات جاتے ہیں حضرت ہے یہ حج کے دو حصے ہوتے ہیں ایک عمرہ ہوتا ہے جو تقریبا جیسے آگئے ہیں ہمارے کہ احرام ہے اس کے بعد میں کہتے ہیں تواف ہے پھر دو رکر نماز تواف ہے پھر صفا و مروہ ہے اور اس کے بیچ میں بھی وہ آب زمزم سے مصطحب ہے کہ پانی پیئے اور کہتے ہیں وہ خود پانی کی اپنی خاص پوری داستان ہے کہ دنیا بر میں آج تک ہے اس ریگستان میں اتنا پانی اتنے برسوں سے نکل رہا ہے وہ خوشک نہیں ہوا وہ پانی کہیں بھی لے جائے یہ برسوں آپ کے کسی بھی برطن میں رکھا رہے خراب نہیں ہوتا اور اس کی خاصیت ایک یہ ہے کہ جس مرس کو ٹھیک کرنے کی نیت سے پیا جائے وہ ہی مرس صحیح ہو جائے اس مرس ہوشی کر دیتا ہے یعنی ایک طریقہ سے آپ کو طبیب بنا دیا ہے اس نے کہا فلا مرس کے لیے یہ دواء استعمال کرتی جو پانی اٹھا کے دیتے ہیں جس نیت سے اٹھا کے دیتے ہیں وہ خاصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں پھر عرفات میں جاتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں قیام ہوتا ہے اور وہاں پر صرف میدان ہے کوئی چیز نہیں ہے اور صرف خدا کو یاد کیا آتا ہے کہ بھئی آج آپ نے دیکھا کہ بہت سے فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک عبادت ایک ٹیمپل سا بنا دیا اس نے کہا یہاں پر آپ آپ نے گوڑ کو یاد کر لیجئے تو عرفات کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ پھر وہاں پر بھی جبل رحمت ہے وہاں اس کی داستان پوری لوگوں کے سامنے ہے تو کتنی بڑی بات ہے تو اللہ پورے دن صبح عرفات کے میدان میں یہ عبادت میں اور پھر اس کے وہاں سے پھر ہم لوگ مینہ کی طرف چلتے ہیں مزدلفہ ہوتے ہوئے مینہ کی طرف چلتے ہیں مینہ خود یعنی آیات الہی کا ایک مرکز ہے اور جو خدا کے اوپر بلیو اور یقین کی ایک خاص منزل ہے آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کتنی بڑی قربانی تھی حضرت ابراہیم تقریباً پچاسی سال کے ہو گئے تھے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج اگر کسی کیا سال دو سال کسی کیا اولاد نہ ہو شادی کے بعد صاحب کے ایک طریقے سے سماج کی طرف سے بہار توڑا جاتے ہیں حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور ایسے نبی ہیں جو بہت ہی خلیل اللہ کہلاتے ہیں اور ان کے کوئی اولاد کوئی اولاد نہیں اور اس کے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ سوچیں کتنی تمناوں کا مرکز رہا ہوگا کتنی آرزوں کا وہ خزانہ رہا ہوگا کہ جب ایک اولاد آئی ہے اتنے عرصے بعد وہ پڑا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا پڑا ہوتا ہے اور ہوش سمالنے لگتا ہے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں اس کو زبا کر دوں اور پیغمبر وہ خواب اپنے بچے سے بیان کر دیتے ہیں تو دونوں کا یہاں پر امتحان ہو رہا ہے بچہ بھی یہ کہتا کہ نہیں آپ نے جو خواب دیکھا آپ اس کو پورا کر رہے ہیں مجھے آپ صابر افراد میں سے پائیے گا جو حکم الہی ہے حضرت اور حضرت ابراہیم بھی اگر سے پیغمبر جانتے ہیں کسی انظام کو کہتے ہیں نقصان پہنچانا صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے اور اس طرح کے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن مجھے کچھ آڈر ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کام کو کرنا کا ارادہ کیا اور وہ کام جتنا انہوں نے دیکھا تھا اتنا انہوں نے پورا کیا اور خداوند عالم نے مقابلے میں رکھ دیا حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور یہ کہہ دیا کہ صدقتر رویا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھا تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے یہ وہاں سے دیکھیں وہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی اگر دنیا کی برائیوں کو مٹانے کے لیے اگر اللہ کے حکم کو رائج کرنے کے لیے اگر انسانیت کو جلا دینے کے لیے اگر ہمیں قربانی بھی دینی پڑے تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور قربانی ہم ارادہ کریں گے خداوند عالم اس کی جزا ہمیں کیسے دے گا کہ وہ چیز بھی ہماری سالم رہے گی ہماری اولادیں ہماری انسانیت ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے اور اس میار تک پہنچ جائیں گے جس پر انسانیت فقر کر سکتے گی یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں حج میں جو سیکھنے کو ملتی ہیں اگر انسان غور کر یہ ایک طرف پھر آیات میں جو اشارہ ہے حدیث میں جو ہے کہ حج پر جائیں حج انجام دیں لیش حدو منافیہوں تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں وہاں پر یعنی حج پر جانا یہ نہیں کہ آپ کے پیسہ خرچ ہو گیا ٹکٹ میں اور اتنے لمبے سفر میں اور خرچہ ہو گیا نہیں جب وہاں پر پہنچ جاتے تو آپ اپنے فائدے بھی دیکھیں وہاں پر فائدہ ایک تو یہی اتحاد کا سب سے بڑا فائدہ کہ اگر انسان کا یہی میسج پہنچ جائے کہ یہ امت مسلمہ ایک ہے تو جتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں پر اور نیک انسانوں پر بے گناہ انسانوں پر وہ سب ختم ہو جائے ایک فائدہ تو سب سے بڑا یہی ہے اس کے بعد میں جو لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں کوئی بزنسمن ہے کوئی بڑی کمپنی کا مالک ہے کوئی ایڈمسٹریٹر ہے کوئی کہتے ہیں باشرہ آئے کوئی چیز کسی ملک میں پائی جاتی ہے کوئی چیز کسی ملک میں پائی جاتی ہے آپ اسے بیٹھیں سیمیار کریں کانفرنس کریں ایک دوسرے کے نظریات سے واقع ہوں اپنی ضروریات دوسرے کے مسائل ان سب کو مدنظر رکھے اگر اس لحاظ سے حج انجام پائے تو دیکھئے اس کے فوائد دنیا میں کتنے ہو سکتے ہیں یعنی امت مسلمہ پھر کس مقام پر ہوگی دنیا کے تمام تجار تمام بزنس میں ایک جنگہ پر جاؤں گے تمام سیاسی لوگ ایک جنگہ پر جاؤں گے تمام جو مغز متفکر ہیں وہ سب کے سب ایک جنگہ جمع ہوں گے یہ بیٹھ کے اگر کوئی راہ حل نکالنا چاہے تو منٹ بھر میں ہوگا غریبی دور کرنی ہے یہ سب کے سب مالدار لوگ ہیں منٹ بھر میں غربت دور ہو سکتی ہے بیماریاں دور کرنی ہے یہاں پر متخصص ڈاکٹر طبیب حکیم سب موجود ہیں ان سے مشورہ لے کر وہ کام ہو سکتے ہیں یعنی سیاسی لحاظ سے تمام کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس عظیم لاکھوں جوانوں کے مجمع میں حل نہ ہو سکے لیکن عام دور سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ گئے ایک تو ہمارے یہ تصوری یہ خاص کر ہمارے برسغیر میں کہ جب انسان بلکل ساٹھ ستر سال کا سی سال کا ہو جاتا ہے کب سوچتا ہے کہ بھئی حج کر رہا ہو یہ غلط رویش ہے جو ہمارے رائج ہے بلکہ حج جو ہے حقیقت میں جوانوں کا ہی حق ہے کوشش پوری یہ ہونی چاہیے ویسے اگر میں تو سمجھتا ہوں اگر نیت کرے تو اللہ سب راستے لکھاتا ہے اور وہ بلاتا ہے اب جیسا آپ نے کتنی بڑی بات بتائی کہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان جمع ہوں ایک جگہ اور یہ سب سوچیں یہ آج کانفرنس ہوتی ہیں آج تمام موالک اپنے جمع ہوتے ہیں ویٹنگیں کرتے ہیں یہ آج کی بات ہے یہ اللہ نے جب اللہ نے اس وقت کے آیتیں مسلمانوں کو ایک ہدایت کر دیں کہ بھئی اس طرح سے جمع ہو تو اپنے مسئلے مسائل رکھو ایک دوسرے سے گتو کرو اس کا حل نکلے گا جب سوچو گے جب غور کرو گے جب ایک دوسرے کا تعاون رہے گا اور اتحاد کے ساتھ تم آگے بڑھو گے تو تمہیں کامیابی ملیں گی تو یہ ایک طریقہ سے کانفرنس ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اللہ نے ویسے رکھیں کہ یہ کام تو کرنا ہی ہے تاکہ الگ الگ جگہ پر لوگ جمع ہو سکیں کہ بھئی جو فرض کی جب عمرہ کرنے کے لئے گیا مکہ میں ملاقات نہیں ہو پائی تو مدینہ میں ہو جائے مدینہ میں نہیں ہو پائی تو چلو کہتے ہیں عرفات میں ہو جائے گی ان چھوڑی جگہ میں سب لوگ جگہ میں ہو جائیں گے مزدلفہ میں ہو جائے گی منا میں ہو جائے گی پورے موقع دیئے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر آدمی بچ کے نکل جائے اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا جیسے تو حج کے ساتھ ضروری ہے نا حاجی کے لئے کہ مدینہ ضرور جائے تمام فرق اسلام میں یہ بات مکمل طور سے تصدیق شدہ بات ان کے آن رائج ہے کہ اگر انسان نے حج انجام دیا لیکن مدینہ میں اس نے حاضر نہیں دی تو اس کا حج بھی قابل قبول نہیں ہے یہ بات تمام یہ تمام لوگ مانتے ہیں حضمت رسالت کو تو خود یہ فتاوہ یہ حکم یہ بتا رہا ہے کہ محسن کو کبھی ہم بھول نہیں سکتے بھول نہیں سکتے اور یہ تو اللہ حکم نہیں رہا کہ دیگر تم اپنے محسن کو منبول یعنی جو یہ کہتے ہیں صاحب قبروں کی زیارت حرام ہے جو اس ساری چیزیں اس بات سے یعنی خود یہ عمل جو ہے ان ساری چیزوں پر خطِ بطلان پھیر دیتا ہے تو وہ حج جو ہے بغیر مدینے کے مکمل نہیں ہوتا یعنی گویا جو جس شخص نے احسان کیا ہے جس شخص کی قربانیاں ہیں اس کو بغیر یاد کیے ہوئے ہم اللہ سے نہیں جو سکتے یہی وہ پائنٹ ہے یہی وہ پائنٹ ہے کہ ہم اہلِ بیعت کو جس کی خود پیغمبر نے اپنے آخری حج میں پیغمبر نے بھی جو چیز پیش کی ہے وہ آخری حج حجت الودہ کے بات سب کو جمع کیا غدیر کے میدان میں اور حدیث سقلین ارشاد فرمائی کہ انی تارکم فیکم السقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اور یعنی میں کتاب کو بھی چھوڑ کے جارہا ہوں اپنی اطرت کو بھی چھوڑ کے جارہا ہوں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم حج کے بعد یعنی خانہ کعبہ مکہ سے مدینہ تک سفر کر رہے تھے جو میدان غدیر وہی راستے میں میدان غدیر پڑھتا ہے جہاں پر جوفہ کے نزدیک ہے تو وہاں یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکے وہاں رکے جو لوگ آگے نکل گئے تھے ان کو پیغام پہنچوایا کہ واپس آئیں جو لوگ نہیں پہنچے تھے ان کا انتظار کیا گیا ویسا میدان تھا کانٹوں کا میدان تھا بھول کے کانٹے وغیرہ تھے ان سب کو ہٹایا گیا محنت کی گئی سمجھا گیا کتنی اس کی اہمیت سے اور وہاں پر ہی بتایا گیا کہ بھئی یہ اہلِ بیعت اور قرآن ایک دوسرے سے جدہ نہیں تو یہ اسی احسان کا کہ بھئی ان کا احسان ہے سیرت ان کے سانچے میں ڈالی گئی ہے ان کو دیکھ کر ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے آج بھی دنیا والے اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی اسلام کہاں ہے تو وہ اہلِ بیعت کی سیرت میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں ہم تہہے دل سے شکریہ عادہ کرتے ہیں اپنے میمان مولانا سید فروزمی صاحب قبلہ کا تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کا یہ میزوان سلیم امرو بھی آپ سے اجازت چاہتا ہے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ